سیول کلاس اسلام علیکم سوشل سٹوڈیز میں ہمارا ورڈ جیوگریفی کا یونٹ ہے ڈینوڈیشن ڈینوڈیشن پر اثر انداز ہونے والے جو عواملز ہیں ان میں ہم آج نمبر ٹو پڑھیں گے ماس واسٹنگ ویسٹ اپنے ورڈ سنو گئے یعنی ضائع ہونا خراب ہونا ماس واسٹنگ میں یہ کہ چٹانے کا ملبہ ہو کر چٹانے چوٹ چوٹو کے جب ضائع ہو جاتی ہیں وہ بھی ڈینوڈیشن پر اثر انداز ہوتی ہیں سٹوڈینٹ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ارث میں گریفیٹی بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ موجود ہوتی ہے اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشیس سکر یا ارث گریفیٹی کے زیر اثر ڈھلانوں پر ٹھیک ہے جو سلوپس پر ہوتے ہیں موجودہ مٹی اور چٹانوں کا شکستہ ہو کر یعنی بلکل باریک ہو کر ملبہ ہو کر نیچے کی طرف حرکت کرنا جو ہے اس کو ہم ماس واسٹنگ یا ماس مومنٹ کہیں گے لینڈ سلائیڈ اور ایویلنچ آر کومن ایگزیمپل آف ماس واسٹنگ ٹھیک ہے لینڈ سلائیڈنگ یعنی زمین کا سرکنا یا فسلنا اور ایویلنچ یعنی برف یا برف کا بہت بڑا تودہ جو پہاڑ پر سے گلیشر سے فسلے ٹھیک ہے یہ ماس واسٹنگ کی بہت عام مثالیں ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ترکیاتی کاموں کے لیے یا دور دراست کے علاقوں کو آفس میں ملانے کے لیے جب پہاڑی علاقوں کو پاٹ کر سڑکیں منائی جاتی ہیں تو پہاڑوں کی جو دھلانے ہوتی وہ کمزور ہو جاتی ہیں اس سے بھی ماس واسٹنگ کا خطرہ ہوتا ہے یعنی اس کی وجہات جو ہے اس میں یہ بھی وجہ ہے کہ انسان خود جب پہاڑوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پہاڑوں کی دھلانے کمزور ہو جاتی ہیں اور بارشوں کے نتیجے میں کیا ہوتے کہ زمینی فسلاؤ یا ماس واسٹنگ کا وہ زیادہ تر شکار ہو جاتی ہیں ماس واسٹنگ کریٹنگ کی ایک وجہ جو ہے نا وہ ہے بہت زیادہ تعداد میں جنگلات کی کٹائی ٹھیک ہے کہ پہاڑوں کی آپ یہ پکستے کی پہاڑوں کی سطحوں پر جب درخت ہوتے ہیں درخت کی جڑے ان کو مضبوط رکھتی ہیں جس کے وجہ یہ اوپر کی مٹی سرکتی نہیں ہے لیکن جب روک ٹوک جنگلات کی کٹائی ہوتی ہیں تو ان علاقوں میں بھی ماس واسٹنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ٹائپ آف ماس واسٹنگ ٹھیک ہے میں ماس واسٹنگ کی کچھ اقسام ہے نمبر ون ہے کریپ کریپ یعنی بلکل ہی باریک باریک کھسکنا ہلکے سے چلنا کریپ یعنی کھسکنا ہلکے سے چلنا کریپنگ کہتے ہیں جو پیٹ کے بل چلنے جانو ان کو بھی کہتے ہیں کریپر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یعنی وہ پہاڑی فراغ فراغمنٹ چٹانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو کہ ویدر سلوپ ہو جاتے ہیں ویدر مطلب وہ چٹان آرےڈی پہلے سے ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ آستہ آستہ زمین کی طرف سرکتی رہتی ہے جی سیکنڈ ہے ڈیبریس فلو ٹیک ہے یعنی ملبے کا نیچے گھنہ جو چٹانی ملغوبہ ہوتا ہے جس میں چھوٹے بڑے چٹان شامل ہوتے ہیں ٹیک ہے کہ پانی کے ساتھ جو کیچر نمہ مٹی ہوتی ہے اس کا نشیبی علاقوں کے جانب بہنا جو ہے نا وہ اس میں شامل ہیں مٹ فلو ڈیبریس ایولینش ڈیبریس ایولینش مٹ فلو یعنی وہی کیچر کا بہاؤ اور مٹی کا بہت بڑی کا مٹی کا تودہ جو پہاڑ سے فسلے وہ اس کی عام مثالیں ہیں روک فال ٹھیک ہے یعنی چٹان کا گھرنا it is a free fall of a rock pieces from the faces of the cliff جو کھڑی یا امودی چٹان ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے سامنے والے اسے سے چٹانوں کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا نیچے گھرنا جائے نا وہ روک فال کہلاتا ہے روک سلائیڈ ٹھیک ہے سلائیڈ مطلب وہی پھسلاؤ چٹانی پھسلاؤ it is a rip downward flow of a bed rock material on a slope یہ جو قسم ہے روک سلائیڈ میں تیزی سے ٹھیک ہے بہت ہی تیزی سے downward ہوتا ہے چٹان جو ٹھوٹی پھوٹی چٹانیں ہوتی ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ زمین کے سایڈ پہ آتی ہیں of the bed rock یعنی وہی جو چٹانیں material چٹانوں کا جو ملغوبہ ہوتا ہی نہیں چھوٹے بڑے چٹانوں پہ مشتمل مشتمل ذرات جو ہے نا وہ سلوب یا نشیبی علاقے ڈھلوان والا علاقے جو نیچے کی سائٹ پہ علاقے ہوتے ہیں وہ تیزی سے اس سائٹ پہ سفر کرتے ہیں یہ کچھ ٹائپس ہی ہیں ٹھیک ہے ماس باسٹنگ کی ٹائپس ہیں اب ہم causes یعنی وجوہات کیونکہ اس کی کیا وجوہات ہیں کیوں یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں causes ہیں پہلا ہے gravity and water play a better role in mass wasting ٹھیک ہے یعنی تودہ کا زیاہ ہونے میں ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو سب سے اہم کردار ہیں وہ کشیس سکل اور پانی ادا کرتا ہے gravity کشیس سکل the force of the gravity pull rock mass downward ٹھیک ہے زمین کے جو کشیس سکل ہیں وہ چٹانوں کا جو mass حصص ہوتا ہے یعنی مواد ہوتا ہے اس کو وہ نیچے کے سائٹ پر کھینجتا ہے یعنی کشیس سکل کے زیرے اثر ڈھلوانوں پر ٹھیک ہے نشیبی لاکھوں پر جو چٹانوں کا ملبہ ہوتا ہے وہ نیچے کے سائٹ پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے حرکت کرتا ہے the influence of gravity is minimal at the gentle slope and maximum at a speed slope جی بلکل یعنی یہ جو کشیس سکل کا جو اثر ہوتا ہے وہ ڈھلوان جو کہ بہت زیادہ نشیبی نہیں ہوتی ان پر یہ آہستہ ہوتا ہے اور وہ چٹانیں جو بہت ہی نشیبی ہوتی ہیں steps ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈھلوانی ہوتی ہیں ان کے سائٹ پر ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر پہاڑی دھلوان کم تیز ہوگی تو گرنے کا جو عمل ہے وہ آہستہ ہوگا اگر پہاڑی دھلوان تیز ہو تو گرنے والے تو دے ٹھیک ہے نا وہ تیزی سے سفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ آنے والے سامنے چیز کو ڈیمیج بھی کر دیتے ہیں سیکنڈ ریزن ہے slope material ٹھیک ہے the slope did contain layer of a soft material like clay or shell respond more to mass wasting than hard surface slopes ٹھیک ہے slope did contain layer of the soft material جو زمین کا حصہ یا پہاڑی چٹانوں کا دھلوانوں کا وہ حصہ جس پہ جو جٹانے ہیں وہ نرم ہوتی ہیں ٹھیک ہے چٹانوں کو اوپر کا جو حصہ ہے جو تے ہیں وہ نرم دھلوانوں پہ مشتمل ہوں گے جیسے کہ گلے اور شل گلے اور شل یہ ایک قسم کی سلیٹی کلر کا ایک پرتدار پتھر ہے ٹھیک ہے تو وہ نرم ہوتا ہے یہ اس وقت یہ اگلا ریزن ہے وارٹر پانی وارٹر وارک ایز ای لیوبریکینٹ فور ڈاؤن وارڈ مومنٹ آف روگ اینڈ ڈیپریس ٹھیک ہے وارٹر وارک ایز ای لیوبریکینٹ وارٹر یعنی پانی جو ہے وہ چٹانی مواد اور ملبے کے لیے ایسا کام کرتا ہے جیسے کہ لیبریکینٹ یعنی ان کو مزید چکنائی فراہم کر دیتا ہے یعنی ان کی ٹھیک ہے مزید ان چٹانوں کو چکنائی کر دیتا ہے گریس آلودہ کرتا ہے جس سے وہ اور زیادہ آسانی سے نیچی کے سائٹ پر مومنٹ کرتی ہیں وارٹر ایز 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 پریشر آن روگ اینڈ ڈیوز فریکشن پانی کیا کرتا ہے کہ اس چٹان پر اپنا پریشر یعنی دباؤ بہت زیادہ ڈالتا ہے جس سے ان کے درمیان برگڑ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ تیز بارش جو ہے زیادہ تیز بارش جو ہے وہ بہت بڑا کردار آدھا کرتی ہیں تیزی سے ماس وارسٹنگ کے وقوب ازیر ہونے میں اہم کردار بارشوں گئی ہیں شدید جو مسلہ دار بارشیں ہوتی ہیں یعنی آسائن تو پہ کہہ سکتے ہیں کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہیں تو پہاڑی علاقوں میں مختلف جسامت کے اور مقدار کے چٹانوں کا چھوٹے بڑے جو نشیبی نیچے کے علاقوں کے طرف فسل کے آ جاتا ہے اس میں اہم کردار پانی کا ہے سیون کلاس ڈینوڈیشنز کا فیز نمبر ٹو ہم نے پڑھا ماس وارسٹنگ کل ہم نے اس کا فیز نمبر ون ویدرنگ پڑھا تھا آج ماس وارسٹنگ پڑھا ٹھیک ہے اس کی ٹائپز اور اس کی کوزز پڑی اپنے گھر میں ان کو لرن کرنا ہے